موسیقی ہماری پالیسی صحیح ہوتی تو بہت زیادہ جاپ کرییشن ہو سکتی تھی اور وہ ہماری غلط پالیسی کے وجہ سے وہ نہیں ہو سکی جب میں نے شپنگ انڈسٹری کے ایشو کو پڑھلا شروع کیا تو مجھے ایک ریالیزیشن ہوئی کہ غالباً ہماری تمام انڈسٹریز میں یہ ایک انڈسٹری ہے جس میں سب سے زیادہ پروٹینشل تھا ہمارے جیسے ملک کے لیے اور جس میں سب سے زیادہ کم ترقی ہوئی ہے جب پاکستان آزاد ہوا تو خیزم کی یہ خواہش تھی کہ اس دن پاکستان کا جھنڈا چودہ اگرز کو سمندر پہ ہو اور یہ کچھ بڑے ہمارے اچھے بزنس لیڈرز کی بدس سے یہ ہوا نائنٹین سیونٹی تک ہماری فلیٹ بڑھتے بڑھتے ستر تک پہنچی اس کے بعد سیونٹی فور میں نیشنلائزیشن ہوئی اور اس کے پاس مسلسل یہ انڈسٹری زوال کے طرف جا رہی ہے اب جو لیٹس فیگر ہے کہ صرف چھے کشتیاں بج گئی ہیں اس سترہ کروڑ کے عوام کے ملک میں نائنٹی ایٹ پرسن ہماری امپورٹس این ایکسپورٹ جو ہے وہ فورن شپس پہ ہوتی ہیں ہماری فلیٹ نہ ہونے کے برابر ہے کل اگر انڈیا سے جنگ ہو جائے یا کسی اور ملک سے جنگ ہو جائے تو ہم لوگ کمپلیٹلی کٹ آف ہو جائیں گے دنیا سے یہ ہماری اتنی بڑی فوج ہمارا ایٹم بم سب بیکار ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس نہ سپلائی آئے گی نہ ہمارے ایکسپورٹ کہیں بھار جائے گا اس موضوع پہ ایک شخص نے جو کتاب لکھی ہے واحد کتاب ابھی تک جو مارکٹ میں ہے وہ ہے کیپٹن خلیر رحمان صاحب کی شپنگ سینریو ان پاکستان آج ہمارے ریکویسٹ پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے میں ان کو آپ سے ملاتا ہوں کیپٹن خلیر رحمان صاحب ویلکم ٹو ہر شو ویلکم ٹو ہر پرگرام آپ نے اتنے بیزی شیڈول میں ہماری یہ ٹائم نکالا آپ کو ہم کنگریچلیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پہ کتاب لکھی اپنے بیزی اس میں سے اور اتنی اہم باتوں کو سامنے لے کر آئے ہیں آپ نے بہت ساتھی ریکمینڈیشن بھی دیئے اپنے کتاب میں اور جیسا کہ آپ سے سنایا ہے کہ اب تک اس پہ کوئی خاطرخواہ وہ نہیں ہوا ہے لیکن اس موضوع کو مزید اٹھانا چاہیے تاکہ شاید آگے چل کے اس پہ کچھ کام ہو تو آپ تو صاحب کتاب ہیں آپ کو تو اس پہ فیلڈ پہ بہت کچھ پتا ہے تو تھوڑا سا پہلے بیکگرانڈ بتائیے کہ شپک انڈسٹری جنرلی آپ کشتی پہ بھی رہے آپ نے پرے دنیا دیکھا اور یہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیریئر آپ کے لئے کیسا رہا اس کے بجائے کسی اور کیریئر میں آپ جاتے ہیں تو کیا وہ زیادہ آپ کے لئے اچھا ہوتا how do you advise people young people to go into this field or not پوریسی آپ اپنی life کے بارے میں اور اس field کے بارے ہیں دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ as a carrier shipping is one of the best carrier میرے خیال سے پیسے بھی ہیں گومنے پھرنے کے موقع بھی ہیں گومنے پھرنے کے موقع بھی ہیں اور challenges بھی ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ shipping carrier بہت challenging بھی ہے ارمین کے حساب سے بھی ہے میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ service to nation and country بھی ہے تو نئے جو بچے ہیں ان کو میں تو چاہوں گا یہ کہ جتنے زیادہ آ سکتے ہیں اس لیے کہ ایک پہلو اس کا بارہ لیے ہے کہ آپ گھر سے اور family سے دور رہتے ہیں تو جب وہ رہتے ہیں تو ایک stage پہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو لوگ عام طور سے چھوڑنے کی سوچتے ہیں تو یہ تو فوج میں بھی ہوتا ہے جی بلکل فوج میں بھی کوئی بھی جو international jobs میں بھی ہوتا ہے میں بینکوں میرا ہمارے جتنے colleagues تھے زیادہ تر 90% اپنی families کو چھوڑ کے ہی بینکنگ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں constantly ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا پڑتا تھا within week to week notice as international staff تو وہ بھی اس کی بھی وہ problems تو ہوتی ہیں لیکن 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 شپنگ کو آپ ہی دیکھئے کہ شپنگ میں اور جو آپ دوسرے jobs میں جاتے ہیں وہ اس لیے فرق ہے کہ آپ جب فیملی کو چھوڑ کے جب سی پہ جا رہے ہیں تو پھر اوپر آسمان ہے اور نیچے پانی ہے اور بیچ میں آپ ہیں کچھ نہیں ہے بھی اس لیے definitely فرق تو ہے فرق ہے اور شہر میں رہتے تھے شہر میں رہتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں وہ شہر کاٹتا تھا کیونکہ ہم کسی کو جانتے نہیں تھے نہیں وہ پھر بھی کاٹے گا لیکن ہم بھی جب پورٹ پہ پہنچتے تھے تو کچھ چینجھ آتی تھی مزہ آتا تھا چیزیں دیکھنوں کو ملتی تھی تو بڑا فرق ہے یہ شاید ایسا فرق ہے کہ ریالیٹی میں جب آدمی سمندر پہ نہ ہو اور صرف اوپر آسمان ہو نیچے پانی ہو اور اگر خدا نخواست ہے آپ کو رف ویدر ملا ہوا ہے اور جہاز جو ہے یعنی ایٹی ڈگریز ہو کے دوسری طرف جھول جائے اور ایٹی ڈگریز آگے تو بہت مشکل ہوتی ہے میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے میں تو انجینئر بننے کی خواہش تھی اور جو پوزیشن تھی اور ریزلٹ تھا وہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد میں پھر یہاں ہو گیا اور میں بھی دوسروں کی طرح پہلے جہاز پہ نہیں گیا لیکن پھر بعد میں بزرگوں نے سمجھایا تو جہاز پہ چاہیے لیکن آج میں اتنی ریسپیکٹ کرتا ہوں اپنے کیریئر کی کہ اللہ نے مجھ کو جتنی عزت دی ہے اپنے اس کیریئر میں میں شاید کہیں بھی ہوتا اتنی وہ زمانے میں جوب سیچویشن کیسی تھی جب آپ نے پاس کیا پاس آؤٹ کیا تو کتنے دن لگے آپ کو سنا آج کل جب پرولم یہ ہے کہ لڑکے تو تیانے جانے کے لئے کشتی نہیں ہے جس پہ وہ جڑ سکے اس وقت کیا پوزیشن تھا اس وقت تو خیر پوزیشن بلکہ میں جو گیا ہوں وہ ففی فی نائن اینڈ میں گیا ہوں تو پاکستان کا جو سنہری وقت ہے شپنگ کے لئے وہ تھا وہ ساٹھ سے لے کے ستر تک جو ہے وہ that is the best period آچھا پیک پہ تھے پیک پہ تھے ستر سے لے کے پھر ڈیکلائننگ شروع ہوئی اور اس کی بہت سارے وجوہات ہیں ایک اس میں یہ بھی ہے کہ نسی بن گئی سن سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا سارا نیشنلائز نہیں ہوگا انیشنلائز نہیں ہوگا انیشنلائز میں ایک آرڈیننس آیا سپٹمبر سکٹی تری میں کہ گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر شپنگ کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرے گی جو ہاں مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں بھی رہے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک کا اچھا اچھی بات تھی لیکن وہ کرنے کے ساتھ جو کچھ برائییں بھی آگئیں برائییں میرے حساب سے یہ آگئیں کہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ورسز جو ہے گورنمنٹ سیکٹر تھا یا پبلک سیکٹر تھا تو پریفرنس جو ہے ان کو بلے لے گا وہ ان کو بلے لے گی جو کہ بلکل غلط بات کی اور آج بھی غلط ہوگی اور کل بھی غلط ہوگی لہذا جس طرح کے فیر پلے اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے باس انڈیا بھی ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے چائنا بہت ساری جگہ ہے تو اس حد تک تھا کہ ایک بات تو یہ تھی پروفرنس ملنے لگا ان کے کام بہت جلدی ہو جاتے تھے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو ہے منسٹری آف کومرس سے وہ منسٹری آف ڈیفنس میں دے دیا گیا تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے منسٹری آف ڈیفنس کا جب نام آتا تو ڈیفنیلی خوف 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 ہو تو پرویٹری والوں سے تو بات کرتے ہو ڈر لگتا کوئی بجا نہیں تھی لیکن اس کا یہ جواز بنایا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہو جب چھے کشتیاں بج گئی ہیں پھر نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی آپ کی فیفٹی ایٹ میں کہا گئی اور پھر سیونٹی ون میں کہا گئی ہے سیونٹی میں تو نیشنل سیکیورٹی تو ہر وقت چاہے وہ ساری شپنگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہو اسٹیل نیشنل سیکیورٹی اسٹیل تو وہ جو معاملہ تھا یہ ہوا لیکن ریمارکیبلی یہ ہے کہ سکسٹی تھری سے لے کے اور نائنٹین سیونٹی فور تک اس کے باوجود کہ ہر قسم کا پریفرنسز اور وہ چیزیں تھیں فرسٹ ریفیویجل آف رائٹس بھی تھا گورنمنٹ کے کانٹریٹس یا کارگوز کا بھی خدرتی بات ہے جیسے اور سیکٹرز میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا پریفیٹ سیکٹر کمپیٹ کرتا رہا اور پرفارمنس کے حساب سے جو ہے وہ ان سے بہتر رہا تو سیونٹی فور تک جو ہے وہ لیکن سیونٹی نائن میں پھر جا کے میں اس کو گھڑ بڑ کہتا ہوں سیونٹی فور میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو فرس جنوری نائنٹین سیونٹی فور کو نیشنلائز کر لیا ساری کشتیاں گورنمنٹ کی ہوگی جو پریفیٹ سیکٹر میں جو کمپنسیٹ کیا تھا ان کو نو نو کمپنسیشن ناثنگ یعنی آپ کی کشتی میں نے گورنمنٹ چھین لی ناثنگ گیونن کیوں نہیں اب جیسے زمین نیشنلائی لی تھی تو اس کی بھی شاید کچھ نہیں زمین میں بھی نہیں تھی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو دور تھا دنیا میں بھی سوشلیزم کا تھا بس مدماشی مدماشی کہنا آپ صحیح لے اس سے عمل کر رہے ہیں کمپنسیٹ کر دیں تو چلو ایک بات ہوگی چلو نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ او ویو سے یا کسی اور ایجنڈے کی پوائنٹ او ویو سے بھائی بسیس غریب نے پیسے جمع کر کے کشتی خریدی تھی آپ نے اس کی کشتی ویسی لے لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی واک آف لائیف میں اگر ایسا کیا جائے تو اس کا نتیج ہے کیا وہی ہوگا جو ہوا آپ اگر اس طرح کی ذاتی کر دیں ایک دفعہ تو پھر اس کا اثر سو سال تک جلتا ہے تین سال چار سال بیچ سال میں وہ بدلنے والا نہیں ہے وہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس چھے کشتی ہے لیکن پھر بھی میں دیکھیں آپ کہ سیونٹی فور میں انہوں نے نیشنلائزیشن جب کی ہے تو یہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو علیہ دا بلوک رکھا اور اس کا نام پاکستان شپنگ کورپریشن رکھا پی ای ای سی پاکستان شپنگ کورپریشن اور جو نیشنل شپنگ کورپریشن وہ اپنی جگہ تھی نیشنل شپنگ کورپریشن آپ نے بتایا کہ سکسٹی تھری میں ہی بن چکی سکسٹی تھری میں اچھا وہ ایک کمپیٹ کر دی تھی بعد میں انہوں نے تمام سب کو نیشنلائز کر کے ایک گلوگ بنا دیا لیکن وہ نیشنلائز کر لی اس کا نام جو ہے وہ پی ای سی کر دیا بیسیکلی وہ این ای سی کے دوسری شکل بن گئی ابھی شکل نہیں بنی آپ کسی طرح کہہ رہے لے کہ کنٹرول تو ہو گیا گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا اور ہر چیزوں کے لیے وہ روس لاغو ہو گئے وہ چیزیں جو کہ گورنمنٹ کی اوپر تھی لیکن اس پہ بھی جو میری observation ہے چونکہ میں تو خیر سیل ستر تک کیا ہوں لیکن اس کے بعد میں ستر سے آج تک میں بزنس میں انوالو ہوں اور شپنگ اور ساری شپنگ ریلیٹڈ چیزوں سے تو ساری چیزیں سامنے ہوئی ہیں یا نظر آتی ہیں یا محسوس کر سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں تو اس وقت بھی جو ہے پی اے سی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ کوئی بہت سے اچھا نہیں تھا جو ابھی وہ بھی ساتھلے بچے ہاں اس لیے کہ اس وقت ایک پرائیویٹ شپونرز نے یہ بھی کیا تھا کہ ایک کمپنی بنائی تھی جس کا کے نام تھا پاکستان شپنگ لائنز اور پاکستان شپنگ لائنز جب بنی تو اس میں شپونرز نے یہ کیا اور یہ تحق کیا آپس میں کہ ہر شپونر ایک ایک جہاز پاکستان شپنگ لائنز کو دے گا دہرے ہیں مطلب ہے وہ ٹائم چارٹر پہ ان کے پاس چلا جائے گا اور اس کو وہ کمپیٹ کرے گا یوکے کانٹینینٹ رن پہ جہاز جو ہیں لوٹ کریں گے انڈیا سے جھوٹ اور اس پاکستان سے وہاں سے لے کے آئیں گے اور یورپ سے کارگو لے کے آئیں گے پاکستان اور پاکستان شپنگ لائنز جو ہے اس کا مینجمنٹ میں بھی انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر آپ نے نام سنا ہو ایڈل جی ڈینشاہ کا جس کے نام پہ روڈز ہیں اور کہت ایڈل جی ڈینشاہ ڈینشاہ پارسی ڈینشاہ تو اس کی بھی ایک کمپنی تھی ٹرانسوشن ایک کمپنی اور اس زمانے کا آئی سی ایس بھی پڑھے رکھا آدمی تھا اور ٹاپ کیا تھا آئی سی ایس میں تو سارے شپ اونرس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا پی ایس ایل کا مینجمنٹ جو ہے ان کے پاس رہے گا اور ڈے ٹو ڈے ورک کے لیے چیف اگزیکیٹیف ہم ری شفل کرتے رہیں گے اور انہوں نے کمپیٹ یہ این ایسی سے کرتے تھے اور انہوں نے نئے جہازوں کے آرڈر پلیس کرنا شروع کیے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جو شپنگ کمپنیز تھیں وہ مارکیٹ سے سیکنڈ ہین گوٹ شپس لے لیا کرتے تھے اب انہوں نے نئے جہاز بنوانا شروع کیے اور باغہ باغہ کراچی باغہ ڈھاکہ یہ ان کے پہلے دو جہاز تھے اور جب این ایسی سکسٹی تھری بنی ہے تو دو تین جہاز جو آلیڈی بیلٹ ہو رہے تھے وہ بھی شاید جب پی ایسی بن گئی تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں لے سکتے تھے وہ نہیں جاتی اچھ ایک چیز مجھے کنفیوشن ہے یہ جو پاکستان شپنگ کورپریشن بنا جی جی تو جنہوں کے شپ اس پہ داخل کیے گئے تو ان کو اس کمپنی کا شیئر دیا گیا تھا نہیں نہیں کچھ نہیں زیرو کچھ بھی نہیں دیا گیا ان کی کشتی چل رہے تو ان کو کچھ شیئر دے دیتے پیسے نہ بھی دیتے کچھ بھی کمائی ہوتی تو ان کو اس کا حصہ یہ تو ایک طریقے سے میرا خیال ہے کہ کافی دیکھئے ہوا تو یہ ہے کہ یہ رات کو شاید گیارہ بارہ بجے یہ اعلان ہوا یا دس بجے تھے مجھے یاد ہے میں کہیں گیا ہوا تھا دعوت پہ اور جب یہ خبر سنی ہے تو آلیڈی اس میں اناؤنس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی انٹر نہیں کر پائے گا اور تالے ڈال دیئے تھے تو شپ اونرز کود نوٹ انٹر اور نہ صرف یہ کہ جہاز لے لی بلکہ اس کمپنی کے نام سے اگر بیلڈنگز تھیں ورشاب تھا ریپیرز کا یا اور کوئی بزنس تھا اگر اسی نام سے کیا گیا تھا اس کمپنی کے نام پہ کوئی بھی ایس ایٹ تھے تو کئی لوگ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا ہارٹ اٹیک تو خیر بچ گئے شاید وہ اگر فائننشلی سٹرونگ ہو گئے تھے کچھ اوڑا نہیں تو دیکھا ہوا تھا اس کی بھی اگر کسی انسان جو اس نے پوری زندگی بھر میں بڑے مشکلوں سے جیسے آپ نے ماشاءاللہ بنایا ہے بلڈنگ ہے ایک بیک کوئی آپ سے چھین لے تو ظاہر ہے آپ تو بڑے شوق میں آ جائے گی بھئی دیکھیں آدمی زیادہ پیسے تو انہی چیزوں میں لگاتا ہے جو آدمی کاربار میں ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا کہ ایک کشتی ہے تو اس سے میں اتنا کمارا دو ہوگی تو اتنا کماؤں گا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اس چیز کا اندازہ میں یہ گیارہ شپنگ کم نیز تھی دس یا گیارہ نو ریجسٹرٹ تھی ویسٹ پاکستان میں اور دو ریجسٹرٹ تھی اس پاکستان میں بلکہ اس پاکستان میں پہلی کم نیز جو ریجسٹرٹ ہوئی ہے وہ ففٹی ایٹ یا ففٹی نائن میں ہوئی ہے اور وہ ایو خان کے ساتھ حکومت میں بھی تھی یہ دو ریجسٹرٹ کی تو ان گیارہ میں سے میں میرا خیال ہے پانچ یا سات شپ اونر سے میری ملاقات سیونٹی کے بعد کئی دفعہ بھی ہوئی ہے اور مختلف اسٹرڈز پہ ہوئی ہے آپ یقین جانئے کہ مجھے اتنا پنچ محسوس ہوا ہے ان کے اندر کی حالت سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اور جس میں کہ ایڈلجی دینشا جیسے ہیں یہ تو جو دوسرے یا چوتھے پانچ جب بھی یہ باہر گئے ہیں انگلینڈ اس کے بعد میں ہی دی نوٹ کم بیک تو پاکستان اٹھال ایون فور ون سیکنڈ کعواز جی فیملی کے بھی تو بڑے یہ تھی کعواز جی کعواز جی کے بھی کعواز جی کے نام سے شپنگ کمپنی تھی ان کی اسٹ این ویسٹ کے نام سے تھی اور ان کے بھی جہاز پیسینرشپ بھی تھے جو کی بیس پاکستان چلتے اچھے پاکستان پاکستان اپلائی کرتے تھے انہی کی کشتی تھی پیسینرشپ تھے وہ ان کے تھے ٹرانسوشنک کے بھی تھے وہ بھی پیسینرشپ ہمارے پینسلامک کے تھے ایک کلیسنٹ تھی جس کا جہاز تھا شمس اگر آپ نے نام سناؤ وہ تھے تو پیسینرشپ بھی تھے ٹینکر ضرور ایک ہی کمپنی کا تھا گلف اسٹیمشپ کمپنی تھی یہ لوگ بوری تھے تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے ان کو بڑا تکلیف میں آپ نے دیکھا ہے بہت تکلیف دے پہلو رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ اس کو کومہ کہہ لیں یا آپ کنڈیشن جو بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں کمبا کمبا اچھا آپ انہوں نے سوچا کہ آپ اس کو ریورس کیا جائے پروسس پر اور انہوں نے کچھ آسانیاں کی کہ چلیں جی آپ کشتی لائیں اور اس میں بھی جو لوگ لے کر آیا ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ درے ہوئے تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں گے دیکھئے اصل جو پرابلم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑا بزنس مین ہو بینکر ہو ٹریڈنگ ہو کنسٹرکشن میں ہو لیکن ہمارا اگر پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہو جائے تو ہر آدمی یہ کہتے لگتا ہے کہ صاحب یہ تو پٹرول مہنگا ہو گیا اب تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے ہر آدمی کہتا ہے بچہ بورا یہ ہمیں سکھایا گیا آج سے نہیں آپ اس سکھایا بھی گیا اور آپ آپ اس کو جلدی محسوس بھی کر لیتے ہیں شپنگ ایسی چیز ہے کہ اگر شپنگ صحیح نہیں ہے کسی ملکی تو ہر وقت آپ کی کاؤس بڑھ رہی ہے چونکہ شپنگ کا اندازہ نہیں ہے تو آپ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ اگر شپنگ صحیح نہیں ہے تو کیسے مہنگائی بڑھے گی اس سے کیا تعلق بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے اگر میں آپ کو یہ مثال دوں کہ اگر شپنگ کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکنومی ٹھیک ہو آپ کا جاب ہوں تو پہلے شروع کرنے سے پہلے ریفارمز کو یہ سمجھیں کہ شپنگ is how بزنیس جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے صحیح طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں آپ لاک ایک سائز کر لی جی آپ کی شپنگ ٹھیک ہونے کی نہیں ہے اور وہ یوں ہے کہ آپ بچے لے لیں بچے جو اسکول گوئنگ جاتے ہیں پڑھتے لکھتے لیکن ایک پہلے ہم لوگ ریٹارڈیٹ کہا کرتے تھے اور ہم نے لفظ استعمال کیا تو اسپیشل چلڈرن جو ہیں ان کو ان کے ساتھ اسپیشل طریقے سے آپ بیل کرتے ہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسپیشل کلاسز ہوتی ہیں جو کچھ بھی آپ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ شپنگ جو ہے کمپلیٹ ڈیفرنٹ ٹریڈ اور انڈسٹری اور انڈسٹری انڈسٹری ایک بڑا بیزنس مین نومل بیزنس مین ہی کانوٹ انڈسٹین شپنگ کانوٹ انڈسٹین نو کوششن اٹ میں تو خود شپنگ کی بیزنس شپنگ سے ریلیٹی بیزنس میری ہے ابھی بھی ہے میری ٹونٹی اور تھرٹی پرسنٹ بہت سمجھ لیں جو میں نے آپ کو سپیشل چیڈرن کی بیزنس تو آپ جب یہ سمجھ لیں گے وہ بلکل اس طریقے سے آپ کوئی بچہ یا میرا بچہ ہو اور اگر وہ ویسے بھی فیزیکل کمزور ہو تو ماں باپ اس کا خاص خیال خاص خیال صاحب ابھی ایک چھوڑا سا کمیشل بریک لینا پڑے گا ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوڑا سا کمیشل بریک پھر حاضر ہوتے